آج کل ٹی وی پر بہت لوگ آ رہے ہیں جب کھو لوگیں ٹی وی پر تو ٹی وی میں دکھائی دیں گے اور اب تو اپنا چینل بھی بنا لیا انہوں نے ہم لوگوں کو امید تھی ٹی وی پر نظر گڑائے بیٹھے تھے کہ کم میں آ رہے ہیں تو شاید چھپن انچ کا سینہ دیکھنے کا موقع مل جائے گا لیکن وہ بھی حسرت ہماری ہے دھوری رہ گئی چھپن انچ کا سینہ کوئی نہیں دیکھ پایا اور یاد رکھنا یہ دھوکے سے سرکار بنانے کا کام کیا انہوں نے جو لوگ کہتے تھے کہ ایک سر اگر ہمارا آیا تو دس سر ہم پاکستان کے لے کر کے آئیں گے بتاؤ اسی سال میں دو ہزار انیس میں ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں ہم آپ سے تین سو کا حساب نہیں لے رہے ہیں دو ہزار انیس میں جتنے جوانوں کی جان گئی ہے بھول جائیے پچھلے چار سال سارے چار سال بھول جائیے لیکن دو ہزار انیس میں جتنے جوانوں کی جان گئی ہمارے شہید ہوئے ہیں اگر انہی کے حساب کتاب لگا لوگے تو آپ کتنے سر لے کر کے آوگے اس کا بھی حساب کتاب بتا دو ہم سے تو سوال کرتے ہو اگر ہم کوئی سوال پوچھنے آپ سے تو کوئی سوال پوچھیں تو اس پہ سوال کرتے ہو آپ لیکن آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ آج بھی ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے وہ آکڑے نہیں آ رہے ہیں جب انہیں اس آنکھوں سے فائدہ ہوگا تو وہ آکڑے آئیں گے لیکن چناو ہے اس لئے نہیں بتائیں گے کہ آج بھی جوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں دنیا کی بہت سارے دیشوں کی سیمائیں ہیں دوسرے دیشوں سے کہیں اتنی جانیں نہیں جاتی ہوں گی جتنی اپنی بھارت میں جان جا رہی ہیں یہ سیماؤں پہ جان جا رہی ہیں ہمارے جوانوں کی کسان کے بیٹے کی اس کے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بھارتی جنتہ پاڑی یہ گلت نیتیاں ذمہ دار ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری سیمائیں سرچت نہیں ہیں یہ لئے بہت بڑے بڑے سوال بھی ہیں دیش کے سامنے ہمیں اور آپ کو الجھا رہے ہیں دوسری چیزوں میں ہمارے مکہ منتری ٹوئٹ ٹوئٹ نہیں جانتے ہیں نہ فیس بک جانتے ہیں اور اگر فیس بک پہ تھوڑی فوٹو گڑھوڑ ہو گئی تو پیچانے گا کون انہیں یہ بتاؤ ہمیں اور ٹوئٹ کرا رہے ہیں ٹوئٹ کرا رہے ہیں کہ وائرس کچھ گڑھوڑ کر رہا ہے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ مکہ منتری جے کے پاس کوئی وائرس ہے جو ٹوئٹ کر رہا ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے اس لئے بہت ساری باتیں ہو سکتی کننو سے میں آپ سے اپیل کرنے آؤں نویزن کرنے آؤں ابھی سرکار بنی تھی آپ نے وقاس دیکھا ہے خوشالی دیکھی ہے یہی ہمارا وقاس نہیں اس سے آگے بھی وقاس لے کے جانا ہے ہمارے کسانوں کو خوشال بنانا ہے ان نوجمانوں کو نوکری روشگار اور ان کے بھوست کو بہتر کرنے کا کام سماج وادیوں کا ہے سماج وادی بچات دھارا اس کو لے کر کے جائے گی ابھی ہم نے اپنا ویزن ڈاکومنٹ ویزن ڈاکومنٹ پیش کیا جنتا کے سامنے بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں بہت سی باتیں جوڑنی ہیں کہ دنیا میں ہم کیسے طاقتور بنے جس طریقے سے اتفریز میں بھرتی کی تھی اگر سماج وادیوں کو موقع ملے گا سرکار میں اور جب سرکار بنے گی تو بینا پریچھا کے جو بھرتی ہوئی تھی پولیس اور پیسی میں اسی طریقے سے فوج میں اور پیدا ملٹی میں ہم کرانے کا کام کریں گے تو نوکریہ بھی دینی ہیں روزگار کے بھی افسر ہونے ہیں اور ساتھی ساتھ نیا پردھان منطری بھی اتفریز سے سماج وادیوں کو دینا ہے اس لیے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے کرمچاریوں کو جو ان کی پینشن تھی انہی بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں نے پینشن کو برواد کر دیا جو یوجنا تھی اس کو الگ طریقے سے پیش کر دیا جب سماج وادیوں کو موقع ملے گا تو پرانی پینشن بیوستہ کو بال کرنے کا کام اور کہیں سے بھی سنسادن جھٹانے پڑیں گے تو کرنے کا کام سماج وادی لوگ کریں گے وہیں میں آپ کا دھنیواد دیتا ہوں آبھار پکٹ کرتا ہوں یہ کٹ بندن تو ہے ادھنی مہبتی جی اور سماج وادی پارٹی کا یہ کٹ بندن تو ہے ہمارا آپ کا بورٹ بھی بہت ہے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ہر ور کے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی کنوش کی جنتہ سے نیویدن کرنا چاہتے ہیں اور اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سماج وادیوں نے کنوش کو آگے پڑھایا ہے اور کنوش کے سمان کی پہچان اور گرب سے کہے کہ آپ کنوش ہیں اگر وہ باپس کیا ہے تو ایک ایک بورٹ کنوش کی جنتہ سماج وادی اور ڈمپل یادب کو دے ابھی تو تھوڑا بہت کام ہوا اس سے آگے بھی کام ہوگا اور روچائی تک لے جائیں گے اور یہ سڑک اسی نے بنائی ہے یہ رفتار کی سڑک تو ہے ہی لیکن اس سرچہ جو ہونی تھی وہ رک گئی سرچہ انہوں نے وہ بھی چھیننی اس سڑک کی اگر سڑک کی سرچہ جو ہم کرنا چاہتے تھے اگر وہی سرچہ ہوتی تو کسی بھی گریب کی کسی بھی گاڑی چھنانے والے کی جان نہیں جاتی وہ انتظام سماج وادی لوگ کرنے جا رہے تھے انہوں نے نہیں کیا اس لئے رفتار دی ترقی دی خوشالی کے راستے پہ لے جائیں تو اس چناؤں میں بھی اگر سڑک دیش کی سب سے اچھی سڑک ہے تو جیت بھی دیش کی سب سے اچھی ہونے چاہیے یہی میں آپ سے نویدن اور اپیل کرنا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ ایک بار پھر میں آدھنی ستیز مشیاجی کا دھنیواد دوں گا کہ وہ پورے پریوار کے ساتھ آئے ان کے آنے سے نیا جوش اور منوول بڑھیا ہے لیکن ہمارا کارکتاؤں سے نویدن ہے کہ اپنے گاؤں اپنے محلے میں سمجھ لینا کہ کیسے کیا منانا ہے سمجھانا ہے اپنے بہوار سے اپنے محنت سے کیونکہ آخر کار چھناو تو کارکتاؤں کو لڑنا ہے ایک بار نیتا تو ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا سماجبادی کارکتاؤں سماجبادی کارکتاؤں ادھر نہیں دیکھے گا وہ ہماری مدد کرے گا سماجبادی پارٹی مدد کرے گا اس لگر چاہتے ہیں کہ اتحاسک بوٹوں سے جیتے پارٹی تو آپ کو لوگوں کو منانا بھی پڑے گا آپ کو سمجھانا بھی پڑے گا اور اگر آپ کی کوئی گلتی ہے جس کی وجہ سے ناراض ہے تو وہ گلتی بھی سکار کر لینا معافی مگ لینا اور اس شنواؤں میں سہیوگ لے لینا جس سے کہ اتحاسک بوٹوں سے سماجبادی پارٹی جیتے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا آپ کا مقابلہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کبھی نہیں رہا ہمارا آپ کا مقابلہ تو بھوجان سماج پارٹی سے رہتا تھا کبھی مقابلہ نہیں تھا بی جے پی سے کبھی تھا بی جے پی سے مقابلہ بتاؤ یہ بی جے پی والے تو جانتے ہو کیسے ہیں مقابلہ بھوجان سماج پارٹی سے تھا اور آج جب سٹیز مشراجی ساتھ ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے اتحاسک بوٹوں سے انہی شبطوں کے ساتھ میں دھنیوا دیتا ہوں اور ہماری پارٹی کے جتنے نیتہ آئے ہیں تو ان کا بھی بہت بہت دھنیواد ہمارے کائکرتہ جو جوش اور منوول بڑھاتے رہے ان سبھی کائکرتہوں کو بہت بہت بدھائی اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ جب بوٹ پڑے گا تو اتحاسک بوٹ ہوگا سب سے بڑی جیت ڈمپل یاتف کی یہاں سے ہو کر کے جائے گی بہت بہت بدھائی بہت بہت دھنیواد آپ سب کا اور منوط دیچھی جی کا بھی ایک بار بہت بہت دھنیواد جس سے انہوں نے پورا ہمیں جگہ اور اپنا اپلت کرائے کاریلے کے لیے بہت بہت دیچھے بہت دیچھے